ایک طریقہ یہ بھی ہے نپولین جب پہلی قید کے بعد جزیرہِ البا سے بھاگا تو اس کے ساتھ اس کے وفادار سپاہیوں کی صرف ایک مختصر جماعت تھی اس معذول تاجدار کے عزائم یہ تھے کہ وہ فرانس کے تخت پر دوبارہ قبضہ کرے مگر پہلے ہی مارکے میں اس کو فرانس کے بیس ہزار جوانوں کا سامنا کرنا پڑا نپولین دنیا کے انتہائی بہادر انسانوں میں سے ایک ہے مگر اس نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی فوجی کمی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے حریف سے ٹکرا جائے جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو وہ اکیلہ بلکل غیر مسلح حالت میں اپنی جماعت سے نکلا اور نہایت اتمنان کے ساتھ فریقے مخالف کی صفوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اپنے سینے کو ننگا کر دیا اس کے بعد جذباتی انداز میں اپنے مخالف سپاہیوں سے جن میں سے اکثر اس کے ماتحت رہ چکے تھے خطاب کر کے بولا تم میں سے کون وہ سپاہی ہے جو اپنے باپ کے ننگے سینے پر فائر کرنے کو تیار ہو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف سے کوئی نہیں کوئی نہیں کی آوازیں بلند ہونے لگیں تمام سپاہی مخالف جماعت کو چھوڑ کر نپولین کے جھنڈے کے نیچے آ گئے نتیجہ ظاہر ہے نپولین اپنی بے سرو سامانی کے باوجود فاتح ہوا اس نے ملک فرانس کے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا حالانکہ اس وقت وہ جس بے سرو سامانی کی حالت میں تھا اس کے ساتھ اگر وہ فرانس کی فوجوں سے لڑ جاتا تو میدان جنگ میں شاید اس کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آتی آدمی کے پاس کتنا ہی سازو سامان ہو لیکن خطرہ پیشانی کی صورت میں اگر وہ خبرہ اٹھے تو اس کے آساب جواب دے جائیں گے وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ صورتحال کے بارے میں سوچے اور مقابلے کے لیے اپنا منصوبہ بنائے اس کے برعکس اگر وہ خطرے کے وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھے تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ خطرے کی اصل نویت کو سمجھ لے اور اپنے ممکن ذرائع کو بروقت استعمال کر کے کامیاب رہے تاریخ میں بار بار کم تعداد اور کم طاقت والوں نے زیادہ تعداد اور زیادہ طاقت والوں پر کامیابی حاصل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ اس سے بہت کم طاقتور ہوتا ہے جتنا وہ بظاہر دکھائی دیتا ہے اس دنیا کا نظام کچھ اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود رہتی ہے اسی کمزوری کو استعمال کرنے کا نام دشمنہ